آج سے پچاس سال پہلے تک انسان جس ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچتا تھا آج وہ اس کے اپنے ہاتھ میں آ چکی ہے ٹیکنالوجی تو بہت سی قسموں کی ہے لیکن ہم آج بات کریں گے موبائل ٹیکنالوجی کی ایک ایسا لیٹیسٹ موبائل جس کو آپ ایزیلی ٹیبلٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دوستو دنیا کی مشہور و معروف دو کمپنی ہیں آنے والے چند دنوں میں ایک ایسا موبائل لانچ کر رہی ہیں جن کو آپ فول کریں تو موبائل کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ان فول کریں تو آپ انہیں ٹیبلٹ کی طرح استعمال کر سکتے ہیں دوستو وہ دو کمپنی ہیں کونسی ہیں ہواوے میٹ ایک اور سیمسونگ گلیکسی فول دوستو حسب ممول ہم سب سے پہلے ان کی پرائیس یو ایس دالر میں جیک کریں گے ہواوے میٹ ایکس چھبی سو ڈالر میں ملے گا جبکہ سیمسونگ گلیکسی فول انیس سو اسی ڈالر میں ملے گا جبکہ پاکستانی روپیز میں ان کی پرائیس بنتی ہے تین لاکھ پینسٹھ ہزار ہواوے میٹ ایکس اور دو لاکھ اٹھتر ہزار سیمسونگ گلیکسی فول دوستو جلی سے بڑھتے ہیں موبائل کمپاریزن کی طرف سکرین کے بائیں سیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہواوے میٹ ایکس اور رائے سیڈ پر سیمسونگ گلیکسی فول دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیمرے کی ہواوے میٹ ایکس کے مین کیمرے میں آپ کو تین کیمرے ملیں گے پہلا کیمرہ آٹھ میگا پیکزل ٹیلی فوٹو دوسرا کیمرہ چالیس میگا پیکزل وائیڈ اینگل کیمرہ اور تیسرا سولہ میگا پیکزل الٹرا وائیڈ کیمرہ ملے گا اسی طرح سیمسونگ گلیکسی فول میں مین کیمرے میں آپ کو تین کیمرے ملیں گے پہلا کیمرہ بارہ میگا پیکزل ٹیلی فوٹو کیمرہ دوسرا کیمرہ بارہ میگا پکزل وائیڈ اینگل کیمرہ سپر سپیڈ ڈول پکزل کے ساتھ ملے گا اور تیسرا کیمرہ سولہ میگا پکزل آلٹرا وائیڈ کیمرہ ملے گا اگر فرنٹ کیمرہ کی بات کی جائے تو ہوایے میٹ ایکس کا مین کیمرہ ہی فرنٹ کیمرہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور اگر سیمسونگ لیکسی فولڈ کے فرنٹ کیمرہ کی بات کی جائے تو دول کیمرہ دس میگا پکزل سیلفی کیمرہ اور 8 مئرہ پکزل RGB دیف کیمرہ ملے گا دوستو اس کے بعد ہم سٹوریج کی بات کرتے ہیں تو ہوایے میٹ ایکس میں ہمیں 512 جی بی بلٹن سٹوریج ملے گی جبکہ گلیکسی فول میں بھی 512 جی بی بلٹن سٹوریج ملے گی دوستو اس کے بعد ریم کی بات کرتے ہیں تو ہوایے میٹ ایکس میں ہمیں 8 جی بی ریم ملے گی جبکہ سیمسونگ گلیکسی فول میں 12 جی بی ریم لپی ڈی ڈی آر فور ایکس سپیڈ سے ملے گی اس کے بعد ہم پرسیسر کی بات کرتے ہیں تو ہوایے میٹ ایکس میں ہمیں اکٹاکور پرسیسر ملے گا جس میں ہمیں 2.6 گیگا ہرڈ کے ساتھ کوٹیکس اے سیون سکس کے دو پرسیسر 1.92 گیگا ہرڈ کوٹیکس اے سیون سکس کے ساتھ دو پرسیسر ملیں گے اور چار پرسیسر 1.8 گیگا ہرڈ کوٹیکس اے ڈبل فائیب کے ساتھ تو گلیکسی فول میں بھی ہمیں اکٹاکور پرسیسر ملے گا جس کی سبیر سیون این ایم اور چون سٹھ بٹ ہوگی دوستو اس کے بعد سکرین سائز کی بات کرتے ہیں تو ہواوے میٹ ایکس میں ہمیں انفولڈڈ سکرین آٹھ انچ اور فولڈڈ سکرین 6.6 انچ فار فرنٹ پینل ملے گی اور 6.8 انچ فار بیک پینل کے لیے ملے گی دوستو اگر سیمسون گلیکسی فولڈ دیکھا جائے تو ہمیں مین سکرین ہمیں 7.3 انچ ملے گی اور کور ڈسپلی 4.6 انچ سپر امول ڈسپلی کے ساتھ ملے گا اگر ریزولیشن کی بات کی جائے تو ہوای میٹ ایکس میں ہمیں انفولڈڈ 2480 بائی بائی سو پیکزل ملے گے اور جب ہم موائل فولڈ کریں گے تو اس ٹائم ہمیں 2480 موائل کو بیک پہنے سے ویو کریں گے تو تم ہمیں 2480 بائی 892 پیکزل ملیں گے جبکہ دوستو سیمسون گلیکسی فولڈ میں ہمیں 1536 بائی 252 پیکزل ملیں گے دوستو اگر کلر کی بات کی جائے تو ہمیں دونوں موائلوں میں صرف فلحال ایک ایک کلر ملے گا جیسا کہ ہوای میٹ ایکس میں انٹر سٹیلر بلو سیمسون گلیکسی فولڈ میں بلیک کلر ملے گا دوستو اگر ہم اپلیٹنگ سسٹم کی بات کریں تو دونوں موائلوں میں ہمیں لیٹس اپلیٹنگ سسٹم انٹرائیڈ 9.0 پی ملے گا اس کے بعد ہم سیم کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں دونوں موائلوں میں ہائیبر ڈوال سیم ڈوال سٹین بائی ملے گی دوستو اس کے بعد مزید ایکسلیو میٹر بارو میٹر اور کمپاس ملے گا جبکہ سیمسون گلیکسی فولڈ میں ہمیں فنگر پرنٹ سائیڈ ماؤنٹڈ ایکسلیو میٹر کمپاس گیرو اور پاکسیو میٹی ملے گی اس کے بعد ہم فیچر ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہوایے میٹ ایکس میں ہمیں سوپر امول کپیسٹیو ڈسٹ سکرین سولہ ایم کلر ملٹی ٹچ کے ساتھ ملے گی سیمسون گلیکسی فولڈ کی بات کریں تو ہمیں ڈائنامک امول کپیسٹیو ڈسٹ سکرین سولہ ایم کلر ملٹی ٹچ کے ساتھ ملے گی دوستو مزید ایکسلیو فیچر کی بات کرتے ہیں ہوایے میٹ ایکس میں ہمیں ایکٹیو نائس کینسلیشن ویڈ دیڈکیٹیڈ مائک ملے گا جبکہ سیمسونگ الیکسی فولڈ میں ہمیں ڈولوی ایٹموز ایکی جے ساؤنڈ سیمسونگ پے ویڈا ماسٹر کارڈ سرٹیفائیڈ اور ایکٹیو نائس کینسلیشن ویڈ ڈیڈکیٹیڈ مائک ملے گی دوستو موبائل کے لیے سب سے جو امپورٹن چیز سمجھ جاتی ہے وہ بیٹری ہے کیونکہ اگر بیٹری کام کرے گی تو موبائل چلے گا چلیں ہم دونوں موبائلوں کی بیٹری کی بات کرتے ہیں تو ہوایے میٹ ایکس کی ہمیں چارجنگ سپیڈ فاس بیٹری چارجنگ پچپن ڈبلو ملے گی اور ہوایے کے مطابق ہوایے میٹ ایکس کی بیٹری تیس منٹ میں پچاسی پرسنٹ چارج کر دے گی جبکہ سیمسونگ گلیکسی فولڈ میں فاس بیٹری چارجنگ اٹھارہ ڈبلو ملے گی دوستو اب ہم دونوں موبائلوں کی بیٹری کی کپیسٹی کی بات کرتے ہیں ہوایے میٹ ایکس کی بیٹری کی کپیسٹی چارزار پانچ سو ایم ای ایچ ہے جبکہ سیمسونگ گلیکسی فولڈ کی بیٹری کی کپیسٹی چارزار تین سو 5G سپورڈ ہوایے میٹ ایکس ڈیٹا سپورٹیڈ ہے جی پی آر ایس ایج 3G 4G اور 5G سپورڈ کے لئے ہوایے میٹ ایکس دنیا کا پہلا فولڈ ایبل فون ہے جو کہ 5G سپورٹیڈ ہے جبکہ سیمسونگ گلیکسی فولڈ میں ہمیں جی پی آر ایس ایج 3G اور 4G ملے گا سیمسونگ گلیکسی فول 5G سپورڈ نہیں ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسانا ہی ہوگی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں